بسم اللہ الرحمن الرحیم چنے اور جوں کے آٹے کی روٹی کھانے سے شگر کنٹرول میں رہتی ہے زیادہ پیاس کے استعمال سے آپ کے چہرے پر جڑیاں پر سکتی ہیں کھانے کے فوراں بعد نہانے سے فالج ہونے کا خطرہ ہے سر کی خشکی کو دور کرنے کے لئے لیمون کا ٹکرا سر پر ملیں خشکی ختم ہو جاتی ہے رات کو سوتے وقت اپنا سر بلکل بھی ڈھاپ کر مت سویا کریں پیٹ کی تمام بیماریوں سے نجات جاتے ہو تو پھدینے کے پتے چبار لیا کرو شگر کے مریض جوں کے آٹے کی روٹی یا جوں کا دلیے سے ناشتہ کرنے کی عادت بنا لیں آزا ٹمارٹروں کے زیادہ استعمال سے لوکیریا ٹھیک ہو جاتا ہے سنگارہ مردانہ کمزوری میں مفید ہے زیادہ چائے پینے والا انسان کے دانت کمزور ہو جاتے ہیں زیادہ نمک کا استعمال بریٹ پریشر بھاتا ہے اگر کھانے سے قبل شاید میں تھوڑی سی دارچینی ملا کر کھا لی جائے تو کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے جسم کے کسی بھی حصے پر درد ہو تو اجوین کا تیل استعمال کیا کریں اجوین خجور کو گھٹلی سمیٹ پیس کر کھا لیا کرو ساری زندگی دل کی بیماری نہیں ہوگی شگر والے مریض جکنائی اور شکرگندی کے استعمال سے گریز کریں زیادہ کھانسی آئے تو خوشک میوہ کھاؤ امبلی کھانے سے دماغ کو طاقت ملتی ہے چنے کی ڈال خوا بہار نہیں ہوگا بنے ہوئے چنے کھایا کرو یہ میدے کو صاف کرتے ہیں اور میدہ صاف ہو تو چہرے پر رونک آتی ہے گھٹنوں میں درد ہو تو زرتون کا تیل لگو دبلے پتل سمارٹ ہونا چاہتے ہو تو گندم چھوڑو زیادہ سلاد کا استعمال کرو مٹاپا کم کرنا ہے تو آدھی چمچ پیسی ہوئی کلونجی ایک گلاس پانی میں اُبال کر صبح شاب لے وزن کم ہو جائے گا اگر پیٹ کا درد ہو تو نہار موہ دیں کھاؤ نہار موہ پانی پینے سے انسان موٹا ہونے لگتا ہے اور اس سے گردے صاف ہوتے ہیں